بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارتی میڈیا کی جانب سے جھوٹے پروپوگینڈے کی خبریں دم توڑنے لگیں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کے دورے کے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا سعودی وزیر خارجہ کا بڑا اعلان اسرائیل جب تک فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرتا سعودی عرب اسے تسلیم نہیں کرے گا دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کی بہترین حکمت عملی نے کام کر دکھایا فلسطین میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد کے نارے لگنے لگے ناظرین اکرام ہمارا ازلی دشمن بھارت خصوصی طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی پیدا ہونے پر بہت زیادہ خوشتہ اور بھارتی میڈیا میں آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا کو محمد بن سلمان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ پروپوگینڈا کیا جا رہا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا اور محمد بن سلمان کی ملاقات کو میڈیا پر نہیں لیا گیا لیکن حقیقت میں آرمی چیف پاکستان کا پیغام جس انداز سے پیش کرنا چاہتے تھے انہوں نے دو ٹوک انداز میں پیش کیا اور انتہائی زبردست طریقے سے پاکستان کی نمائندگی کی آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجوا نے سعودی عرب کی قیادت کو آنے والے خطرات سے باخبر کیا جبکہ پاکستان کے انٹیلیجنس چیف بھی اس دورے میں ان کے ساتھ تھے یقینا سعودی عرب کے ساتھ آنے والے مستقبل میں ان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں دشمن کے گھنانے آزائم سے آگاہ کیا گیا ہوگا جس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے بازابتہ طور پر اسرائیل کے حوالے سے بیان سامنے آ گیا ہے سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ آدل الجبیر کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے جانے والے امن معایدے کی پیروی نہیں کی جائے گی اسرائیل جب تک فلسطین کے ساتھ امن معایدہ نہیں کرتا اسے تسلیم نہیں کریں گے فلسطینیوں کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے ناظرین اکرام متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معایدے کے حوالے سے پہلی بار سعودی عرب کا رد عمل سامنے آیا ہے اس حوالے سے جرمنی کے شہر برلن میں موجود سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے اہم بیان جاری کیا گیا سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ جو امن معایدہ کیا گیا ہے سعودی عرب اس کی پیروی نہیں کرے گا یاد رہے کہ سعودی وزیر خارجہ کا یہ بیان پاکستان کے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجبے کے دورے کے فوراں بعد آیا ہے ناظرین اکرام فلسطین کے حل کے حوالے سے سعودی عرب کا موقف واضح ہے اسرائیل جب تک فلسطین کے ساتھ امن معایدہ نہیں کرتا سعودی عرب اسے تسلیم نہیں کرے گا سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے عرب امن منصوبے پر آج بھی قائم ہے ایک بار امن قائم ہو جائے تو پھر سب کچھ ممکن ہے لیکن فلسطینیوں کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں اسرائیل کا یک طرفہ رویہ امن کراہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اسرائیل کی یہودی آبادکاریاں خطے میں امن کے قیام میں رکاوٹ ہیں خطے میں امن عالمی معایدے کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے ناظرین اکرام باضح رہے کہ گزشتہ ہفتے مشرق وستہ میں اس وقت تاریخی پیشرفت ہوئی کہ جب متحدہ عرب امرات نے امریکہ کی معاونت سے اسرائیل کے ساتھ امن معایدہ کرنے کا اعلان کیا تھا متحدہ عرب امرات نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا گیا کہ اس معایدے سے اسرائیل کو فلسطین پر مزید قبضے سے روکا جائے گا جبکہ اس پیشرفت کے بعد یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن معایدہ کیا جائے تاہم اب سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق مسئلہ فلسطین کے حال تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فلسطین کی جانب سے اہم پیغام دے دیا گیا ہے فلسطین میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کے نارے لگنے لگے فلسطین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اسلام آباد میں قائم فلسطینی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کی ریاست کے حوالے سے اسرائیل کو واضح پیغام دینے پر وزیر اعظم عمران خان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے بیان میں اسرائیل کے فلسطین پر مظالم کی مضمت کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا اور کہا گیا کہ فلسطینی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں اور ان پاکستانیوں کو اپنا عزیز ترین بھائی سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہر فورم پر مسئلہ فلسطین کی آواز اٹھائی ناظرین اکرام خیال رہے کہ منگل کے روز وزیر آزم عمران خان نے اپنے ٹی وی انٹرویو کے دوران اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف واضح ہے قائد آزم محمد علی جناہ نے کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے بنیادی حقوق اور الہدہ ریاست نہیں ملتی تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا ناظرین اکرام مشرق وستہ میں مغربی کنارے پر واقع اسرائیل ایک متنازع ملک ہے جو ارض فلسطین پر بزور شمشیر ناجائز اور غیر قانونی قبضہ کیے ہوئے ہیں 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں جس میں دنیا بھار کی اسلام مخالف قوتوں اور ملکوں نے اسرائیل کی ہر طرح کی مدد کی جس کے باعث اردن شام اور مصر پر مشتمل عرب ممالک کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں اسرائیل کے لیے قلیدی کردار ادا کرنے والے شخص ڈیوڈ بن گوریان تھے 13 اگست 2020 میں اقوام متحدہ کی جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی آبادی 86,70,745 ہے جو ایک کروڑ کے لگ بھگ اور لاہور شہر کی آبادی سے بھی کم ہے اور دنیا کی آبادی 7.8 حرب ہے اور یوں اسرائیل کی آبادی دنیا کی آبادی کا 0.11 فیصد ہے جبکہ مسلمان ممالک کی آبادی دو عرب نفوس پر مشتمل ہے جو اب تک اس ایک کروڑ کی آبادی والے ملک کا کچھ نہیں بگار سکے جس کی بڑی وجہ مسلمان ممالک کا آپس میں متحد نہ ہونے کا فقدان ہے جو کہ ایک بڑا علمیہ ہے پاکستان کی جانب سے وزیراعظم عمران خان نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں امریکہ اور عرب ممالک کو پیغام دیا ہے جس کی وجہ سے فلسطین میں پاکستان زنداباد کے نارے لگ رہے ہیں اور وہ بھارت جو پاکستان کے آرمی چیف کے دورے کے حوالے سے پروپوگینڈا کر رہا تھا اس کو بڑا واضح پیغام مل گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سعودی عرب کیا کرنے گئے تھے اور ان کے اصل مقاصد کیا تھے موسیقی موسیقی موسیقی